جب میں بیس انیس بیس اکیس سال کا تھا تو بابری مسجد کو مجھ سے چھین لیا گیا اب ہم وہی انیس بیس سال کے بچوں کی کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ مسجد کو نہیں کھویں گے انشاءاللہ ان کو پیغام ملنا چاہیے مسجد کو اب ہم نہیں کھویں گے تمہارے دل فریب اور ہتھ کندوں سے ہم جان چکے تمہارے ہتھ کندوں کو نمشکار دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ ساکشی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن لائف آج پھر جس طرح سے نیا فیانسلا گیان بھاپی مسجد کو لے کر آیا ہے وہ مدہ پھر سے کھڑا ہو گیا ہے اس کو لے کر ہم بات کریں گے جہاں کئی دنوں سے گیان بھاپی مسجد کو لے کر سروے چل رہا ہے اور ہر کسی کو انتظار ہے کہ سروے کے بعد جو سبوت نکلے ہیں جہاں شیولنگ کو لے کر ایک مدہ پھر سے چرچا میں آ رہا ہے تو اس پر کیا فیصلہ کوٹ لینے والا ہے حالانکہ ابھی ٹیم نے تھوڑا سمیں اور مانگا ہے سروے کو لے کر اور سمیں کے بعد جب فیصلہ ہوگا تو کس طرح سے کیا یہ ہنسا کی جڑتوں نہیں بن جائے گا یا پھر فیصلہ کوٹ کا کیا ہوگا اس کا ہر کسی کو انتظار ہے اب ہم بات کریں گے اویسی کی جب سے اویسی نے لگتار کئی دنوں سے اپنے نئے نئے بیان کو لے کر لگتار وہ چرچا میں بنے ہوئے ہیں گیاں بھاپی مسجد کو لے کر لگتار بھڑکاؤ بیان وہ دے رہے ہیں کل بھی ہم نے پروگرام سیشنز کو لے کر بات کی تھی جہاں اویسی کے کئی بھڑکاؤ جو ہیں بیان آئے تھے اب پھر سے ایک بیان آیا جس میں وہ موڈی یوگی کو لے کر بولتے ہیں کہ میں بھگوان میں اللہ سے ڈڑتا ہوں موڈی یوگی سے نہیں تو اس پر ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے پردھان منتری ہو یا کسی راجے کا مکھے منتری ہو اس کو لے کر وہ اتری بڑی بات بولتے ہیں کہ وہ ان سے ڈرتے نہیں ہیں اور ان کے خلاف کچھ بھی بول سکتے ہیں اس مدے پر میں بڑی بات جاننا چاہوں گی جس کے لئے موجود ہے ہماری سہی یوگی میگا ہمارے ساتھ آپ کا بہت بہت سواغت ہے ہماری پروگرام سیشن میں تو میگا میرا سب سے پہلا سوا جس کے ہم نے بتایا کہ AIMIM کے چیف اوویسی کس طرح کا بیان بھڑکاؤ بیان کئی دنوں سے دیتے آ رہے ہیں گیان واپی مزد کو لے کر اب پھر انہوں نے موڈی یوگی کو لے کر بیان دیا کبھی موقع نہیں چھوڑتے ان پر تن جکسنے کو لے کر اب پھر جس طرح کا بیان آیا کہ اللہ سے نہیں ڈڑتا ماف کہی جگہ اللہ سے ڈڑتا ہوں موڈی یا یوگی سے نہیں ڈڑتا کیا وہ چیز ہے اس طرح کی انہوں نے بات کی کیا صحیح ہے کسی کے لئے اس طرح کا بیان دینا جب الکل صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جس طرح سے راجنیتی کرنے کی کوشش کی جاری ہے گیان واپی مزد کے ماملے پر اوویسی جو ہے لگتار اس طرح کی بیان بازی دیتے ہوئے نظر آ رہے جب کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تب بھی اوویسی نے کورٹ کے فیصلے کو صاف طور پر نکار دیا تھا غلط بتا دیا تھا اور یہاں پر جس طرح سے گجرات میں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو دیکھیں اس کے پیچھے سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے گجرات میں 6 مہینے بعد الیکشن ہے تو جس طرح کے بیان اویسی لگتار دے رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنی راجنیتی چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی یوگی سے نہیں ڈرتا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بولنے کی یہاں پر لگتار جو ہے بی جے پی پر نشانت ساتھنے کی کوشش کی جاری کیونکہ دیکھیں گجرات میں بی جے پی کی سرکار ان کی چھوی خراب کرنے کی کوشش کی جاری کی آنے والے سمیہ میں جو ہے کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ اویسی اٹھا رہے ہیں اور جس طرح سے وہ لگتار بیان دے رہے ہیں گیان واپی مہزیت کو لے کر کوٹ کا فیصلہ ابھی آیا نہیں ہے لیکن پھر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اویسی جو ہے لگتار اس طرح کے بیان دے رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ مسلم سمودائیوں کو دبانے کی کوشش کی جاری ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو یہاں پر لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ اویسی جو ہے صرف اور صرف اپنی راجنیتی چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے بیان کے پیچھے اور کوئی مقصد نہیں ہے بلکل بیان کے پیچھے اور کوئی مقصد نہیں ہے اس سے صاحب طور پر دکھائی دیتا ہے کیونکہ کئی بار OVC کے اس طرح کے بیان آ جاتے ہیں جو کی صرف یہ چیز دکھاتے ہیں کہ آپ صرف رہنیتی کھیلن کی کوشش کر رہے ہیں کوئی ایسی راجنیتی میں ایک رہنیتی بنا رہے ہیں یا تو مسلم سمودائی کو بھڑکانی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ یہ جاتاتے ہیں کہ ہم صرف اپنے سمودائی کی طرف سے ایک ایسے مسیحہ ہے جو ان کے شبد کو اپنی طرف سے ظاہر کر دیتے ہیں دوسرے یعنی وپکش کیوں تو اس وقت میں ایک ہوں میں بات کرنا چاہوں گی جس طرح سے آپ نے OVC کے بارے میں تھوڑی باتیں بتائیں ان کے بیان کے بارے میں بتائیں نیا بیان جو انہوں نے دیا لیکن اسی بیچ جس طرح سے شیولنگ کو لے کر کل ہی OVC نے ایک بڑا بیان دیا تھا کہ وہ ایک فوارا ہے اور آپ اس کو شیولنگ کا نام دے رہے ہیں جبکہ ہر مزد میں اس طرح کا جو ہے فوارا ہوتا ہے اس کو لے کر لگتار چرچہ چل رہی ہے لگتار ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے وہاں سے وہ ویڈیو سامنے آئی جس کو لے کر چرچہ چل رہی ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا تو اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گی جس طرح سے اس معاملے پر ابھی سے ویواہ چل پڑا ہے جی بلکل دیکھیں کہ ایک طرف جہاں محزید میں ہندو پخش کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں پر سیولنگ ہے اور اس ایریے کو سیل کرنے کی مانگ کی گئی تھی جو کوٹ نے سن بھی لی اور پورے ایریے کو سیل کر دیا گیا ہے وہاں مسلم پخش کے لوگ کر رہے ہیں وہ تو سیولنگ ہے سیولنگ نہیں ہے وہ تو فاؤنٹین کا حصہ ہے جو دس سال پہلا پرانا ہے ٹوٹ چکا ہے اور ان کی طرف سے کہنا ہے کہ سیولنگ میں چھید نہیں ہوتا ہے یہاں پر بقاعدہ جب سیولنگ کی ٹیم پہنچے تھی تو انہوں نے جو سیولنگ جی نے بتایا جا رہا ہے اس کے اندر انہوں نے لکڑی ڈال کے چیک کیا تھا تو یہاں پر مسلم پخش کے لوگ یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ فووارے کا حصہ ہے وہ سیولنگ نہیں اگر سیولنگ ہوتا تو اس میں چھید نہیں ہوتا یہاں پر اس میں چھید ہے جو کی فووارے میں ہوتا ہے تو دعویٰ دونوں طرف سے چل رہا ہے لیکن کوٹ جس طرح سے سروے کی ریپورٹ کوٹ نے مانگی ہے اب کوٹ کے جو ہے سروے کی ریپورٹ دیکھے گی اس کے بعد کیا فیصلہ ہوگا اس کے بعد یہ چیزیں ساف ہو جائیں گی کہ وہ فووارہ ہے یا پھر سچ میں سیولنگ کا وہاں پر حصہ پایا گیا ہے لیکن یہاں پر جس طرح سے اویسی بیان دے رہے ابھی اس بیان بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوٹ کا فیصلہ آئے گا سب چیزیں خود ہی ساف ہو جائیں گے بلکل کوٹ کا فیصلہ آئے گا سب چیزیں ساف ہو جائیں گی کیونکہ یہ فیصلہ کوٹ پر نربھر ہے اور ابھی جس طرح سے بینا کوٹ کے فیصلے سے بھڑکاؤ بیان کی شروعات ہو چکی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے انتظار کرنا چاہیے کوٹ کے فیصلے پر آخری سوال میں میگا آپ سے جانا چاہوں گی تھوڑے چھوٹے میں ہی جانا چاہوں گی کیونکہ ابھی حال ہی میں بریکنگ خبر آئی ہے جس میں یہ اپڈیٹ آیا ہے کہ سپریم کوٹ کی طرف سے کہ ابھی وہاں مزد میں جو نماز ہے وہ نہیں کرنے ہی روکی جائے گی آزان جو ہے نماز وہ اپنی کر سکیں گے تو اس کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہیں نہ کہیں مسلم سمودائی کے لئے ایک بڑی خوش خبری بھی بھی بات ہے کہ آپ کے جس طرح سے دھرم میں آپ اپنے ہر دن کو نبھاتے ہیں پوجا کرتے ہیں اچنا کرتے ہیں وہ آپ کریں گے رامسوس میں کوئی اپچن نہیں آئے گی جو ملکل یہاں پر کوٹ کی طرف سے یہ ایک فیصلہ ہے کہ جو ایڑیا میں جو سیولنگ کا دعویٰ کیا جائے بس اسے سیل کیا جائے گا وہاں پر زیادہ لوگوں کی آواجہی نہیں ہوگی وہاں پر نواز نہیں پڑھا جائے گا لیکن باقی سب جگہوں پر نواز پڑھنے کی جیزازت ہے وہ سپریم کوٹ نے یہاں پر دے دی ہے یہاں پر ہائی کوٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آ چکا ہے اور سروے کی ریپورٹ کے لیے بھی یہاں پر ہائی کوٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ دو دن بعد پھر سے سروے ریپورٹ سمیٹ کی جائے دو دن کی محلت دے دی گئی ہے اور ایک بڑی اپ ڈیٹ بھی ہے ساکشی اس پر کہ اجائے مشرا جو کوٹ کمیسنر تھے انہیں کوٹ نے ہٹا دیا اس پر پہلے سے پکشپات چل رہا تھا یہاں پر دیکھنے کو ملائے کہ آج جو ہے انہیں ہٹا دیا گیا ہے ڈیسیزن لے گی کس طرح کا نیڑے آپ سامنے آرے والا ہے دھرواد میگا آپ نے جس طرح سے بکو بھی ہمیں ہر سوال کا جواب دیا ہماری آجز کو اپ ڈیٹس پہنچائے ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس سے آپ کو اور چیزیں جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گی کہ آخر اوے سی کس طرح کا بیان دیتے ہیں کس طرح کی بات جانواپی مسجد کو لے کر بولتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ ویڈیو میں بیس انیس بیس اکیس سال کا تھا تو بابری مسجد کو مجھ سے چھین لیا گیا اب ہم وہی انیس بیس سال کے بچوں کی کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ مسجد کو نہیں کھویں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ کیا آپ تمام لوگ اہد لیتے ہیں کہ ہم کوئی مسجد کو نہیں کھویں گے کیا آپ اہد لیتے ہیں کہ اب ہم کوئی مسجد کو نہیں کھویں گے اگر اہد لیتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کہیے نعرے تقبیر نعرے تقبیر ان کو پیغام ملنا چاہیے مسجد کو اب ہم نہیں کھویں گے تمہارے دل فریب اور ہتھ کندوں سے ہم جان چکے تمہارے ہتھ کندوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدیش شریف ہے کہ مومن وہ ہے جو دو بار ایک سراغ سے نہیں ڈس آ جاتا اب ہم دوبارہ نہیں ان کو ڈس دیں گے مسجد ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک گیانواپی مسجد مسجد تھی اور جب تک اللہ دنیا کو قائم رکھے گا مسجد رہے گی انشاءاللہ تعالی اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں موسیقی 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 موسیقی